اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پیش صاحب میرے نام ہے بابرلی آشمی ہم نے ایک سیریز کا آگاز کیا ہے جس کا نام رکھا ہے ٹیکنیکل نیلسز اور اس میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سنگل کینڈل کے پیٹرنز ڈبل کینڈل کے پیٹرنز ٹرپل کینڈل پیٹرنز اس کے ساتھ چارٹ پیٹرنز اور اس کے علاوہ انڈیکیٹرز کے بارے میں یہ پوری ایک سیریز ہوگی اس کا پارٹ ون آج ہے اس کے بعد پارٹ ٹو پارٹ ٹری آتے رہیں گے اس سیریز کو دیکھنے کے لیے میں آپ کو ریگمنٹ یہ کروں گا کہ آپ شروع سے اس کا پہلے انٹروڈکشن دیکھیں اس کے بعد یہ پارٹ ون دیکھیں اور ہر روز آپ کو ایک یا دو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی کوشش کروں گا میں ہر روز ایک یا دو ویڈیوز ڈالتا رہوں اگر کسی دن ویڈیو نہیں بھی آتی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں نے اس سیریز کو چھوڑ دیا مصروفت کے وجہ سے ہو سکتا ہے ادروائز میں ویڈیوز ڈالتا رہوں گا اور آپ کے سوالوں کے اوپر پھر میں کوشش کروں گا دو تین چار دن کے بعد ایک ویڈیو بناوں جس میں آپ کے جو سوال ہیں وہ سارے کے سارے سوال اٹھا کے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں یا کوشش کروں گا لائیو آ کے آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو سرچ کر کے ٹیلیگرام میں لازمی آپ جو ہے وہ پارٹسپیٹ کریں اپنا اور ہماری کمیونٹی کو گروہ کرنے میں ہیلپ کریں اچھا ہم آتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پہ اور میں آج آپ کو بتانے والا ہوں سنگل کینڈل کا پیٹرن یہ کینڈلز کے جو پیٹرن ہوتے ہیں ان سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مارکٹ اب نیچے آنے والی ہے یا اوپر جانے والی ہے آج ہم جس پیٹرن کے بارے میں بات کریں گے ہم ان ویڈیوز کو زیادہ لمبا نہیں بنائیں گے تاکہ آپ بور نہ ہوں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو الگ الگ پارٹس آپ دیکھ لیں لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے آسانی سے اس لیے ہم ان ویڈیوز کے پارٹ چھوٹے چھوٹے رکھیں گے آج ہم بات کریں گے سنگل کینڈل پیٹرن جو بولیش کینڈلز ہیں بیریش کینڈلز کے اوپر ہم الگ سے ویڈیوز بنائیں گے اور کوشش کروں گا جو بیریش کینڈلز ہیں ان کے بارے میں الگ ویڈیوز بناؤں بولیش کینڈلز کے بارے میں الگ ویڈیو بناؤں بولیش کینڈلز سوری بولیش کینڈلز وہ ہوتی ہیں جن کے بننے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اب مارکٹ اوپر جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ یہ کینڈل جو ہے یہ مارکیٹ جب ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے آکے چارٹ کے اوپر نیچے آکے کسی سپورٹ لائن کے اوپر یہ کینڈل بنے تو یہاں پہ یہ ایک پیٹرن جو ہے ویزیبل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب مارکیٹ اوپر جائے گی اس کے کچھ اگزیمپل میں آپ کو دوں گا ہمارے پاس یہ کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پہ میں نے ایک نا والپیپر لگا کے رکھا ہویا تاکہ مجھے بھی یاد رہے آپ بھی اسی طرح سی والپیپر لگا کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کینڈل پیٹرن کے نام سے آپ کو جو ہے وہ کافی ساری پکچرز مل جاتی ہیں گوگل کے اوپر جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہمیں یہ سب سے پہلا جو اس کا ہے پارٹ بولیش سنگل کینڈل پیٹرن اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہیمار اب یہ ہمیں ہیمار، انورٹیڈ ایمار، ڈریگن فلائی ڈوجی، بولیش سپننگ ٹاپ ہم چار کینڈلز کے بارے میں آج بات کریں گے ساتھ میں میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی جو اگزیمپل ہیں وہ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ کینڈل بنے تو یہاں سے مارکٹ اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے لائیو اگزیمپل میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اچھا ہم آجاتے ہیں جی پہلے تصویر کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں ہیمار سے یہ ہم نے ایک چارٹ کی جو پکچر ہے جو میں نے بنا گے رکھی ہے اچھا یہ تھوڑا سا نا اس کو آپ نے باریکی سے سمجھنا ہے اب یہ دیکھیں اب ٹرینڈ جا رہا تھا اب یہاں پہ اگر کوئی بیچ میں کینڈل بنتی ہے ہیمار جیسی پہلے تو آپ نے اس کی شکل دیکھنی ہے یہ دیکھیں ہیمار کی شکل کیسی ہے نیچے جو اس کی ایک بہت بڑی وک جو ہے وہ بہت لمبی ہوگی جو اس کی باڈی ہے وہ بہت چھوٹی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے ہیمار ہیمار کیا ہوتا ہے آتھوڑا تو آتھوڑے کی شیپ اس کا مطلب پیچھے والی جو اس کی ڈنڈی ہے وہ بہت لمبی ہو یا شیڈو بولتے ہیں جس کو وہ بہت لمبی ہو اور جو اوپر اس کی باڈی ہے جو آتھوڑے کی جیسے ہوتے وہ بلکل چھوٹی سی ہو تو ہم اس کو ہیمار بولتے ہیں جیسے یہ کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہیمر کی ایک بہت اچھی اگزیمپل ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک کینڈل یہ بھی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں سے یہ نہیں سوچ سکتے کہ مارکٹ اوپر جائے گی یہ کینڈل اس کے بننے کے بعد مارکٹ اوپر گئی ضرور ہے لیکن یہ کوئی کینڈل کے مطلب کوئی اچھا سائن نہیں تھا اس کی وجہ کیا ہے کہ مارکٹ پہلے سے اپ ٹرینڈ کے اندر جا رہی تھی مارکٹ یہاں سے اپ ٹرینڈ شروع کر چکی تھی اور اوپر جانا جو ہے اس نے شروع کر دیا تھا یہ کینڈل کب ویلیڈ ہوگی جب مارکٹ نیچے آنا شروع کرے گی اور نیچے آنے کے بعد ایک سپورٹ لائن کے اوپر یہ کینڈل بنے گی ہیمر والی اب یہ کینڈل بنتے ہی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب مارکٹ اوپر جائے گی لیکن اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ نیکسٹ کینڈل کرتی ہے اگر اس کی نیکسٹ کینڈل جو ہے وہ نیچے کی طرف کھل جاتی ہے اور اس کی جو کلوزنگ ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے ایک کینڈل کی اور دوسری کی بھی کلوزنگ نیچے ہو جاتی ہے تو ہم اس کے اندر انٹری نہیں لیں گے ہم انٹری کہاں پہ لیں گے ہم انٹری لیں گے یہاں پہ آ کے جو نیکسٹ کینڈل ہے اس کی کلوزنگ کی اوپر ہم انٹری لیں گے اگر وہ کلوزنگ اس ہیمر والی کینڈل سے اوپر بنے گی اب یہ دیکھیں مارکٹ نیچے آ رہی تھی نیچے آتے آتے ایک بولیش ہیمر کینڈل جو ہے وہ بنی اور اس کینڈل کے بننے کے بعد ایک اور کینڈل جو ہے وہ اوپن ہوئی جو گرین کینڈل تھی اور اس کی جو کلوزنگ ہوئی وہ یہاں پہ ہوئی اور اس کے بعد جو نیکسٹ کینڈل اوپن ہوئی وہ اس سے بھی اوپر جا کے کلوز ہوئی تو مارکٹ جہاں سے اچھا خاصا مارکٹ نے جو ہے وہ پمپ کیا اب ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کینڈل کے پیٹرنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لوگ فیوچر ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے دوزار چارزار پانچزار ڈالر سے انویسٹمنٹ جو کر کے ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فیوچر ٹریڈ اوپن نہیں کرتے وہ کسی بھی کوئن کے اندر انویسٹ کرتے ہیں کرپٹو کے اندر یا سٹاک مارکٹ کے اندر اور وہ تھوڑی دیر اس کو نظر میں رکھتے ہیں جیسے وہ مارکٹ اوپر جاتے ہیں وہ سیل کر دیتے ہیں وہ فیوچر ٹریڈ اوپن نہیں کرتے وہ لانگ اور شارڈ کے چکر میں نہیں پڑتے لیکن کچھ لوگ یہ کرتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ دوزار چار سو ڈالر ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کینڈل کا ویٹ کریں گے جہاں پہ وہ فیوچر کی لانگ کی ٹریڈ اوپن کریں گے اور انتظار کریں گے جب یہ مارکٹ تھوڑی سی اوپر جاتی ہے وہ وہاں پہ ایجزٹ کر لیں گے اب مارکٹ میں ہم نے ایجزٹ کہاں پہ کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیں جب یہ کینڈل بنے گی ہیمر والی تو جہاں سے مارکٹ نے ڈپ لیا تھا وہاں تک ہم ویٹ کریں گے جہاں پہ ایک سپورٹ لائن بنے گی سوری ریزسٹنس لائن بنے گی یہاں پہ اور اس ریزسٹنس تک پہنچتے ہم ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم وہاں سے ایجزٹ کر لیں گے جب آ کے ہیمر کی کینڈل بنے گی تب ہم نے انٹری لینی ہے اس کے بعد ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ مارکٹ جہاں پہ یہاں سے جب نیچے آ رہی تھی یہاں پہ ہم نے انٹری لی دوبارہ یہاں پہ جائے گی تو ہم ایجزٹ لیں گے سمجھ میں آگی بات میں کمپیوٹر کی سکرین پہ اس ساری چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش پھر بھی کروں گا بار بار سمجھاؤں گا آپ کو ویڈیو اینڈ ہوتے ہوتے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اچھا ایک چیز میں اور بتاؤں کسی کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے جو اپنے دماغ کے اندر ہے وہ کسی کے دماغ میں ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا اچھا اس کے اور بھی کافی سارے ایجزمپل ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک ہی کینڈل کے اوپر زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے ہم نیکسٹ کینڈل کی طرف چلتے ہیں تو اس کے آپ کو سمجھ آگئی کہ مارکیٹ نیچے آ رہی تھی جہاں پہ ہیمر بنی جہاں سے مارکیٹ اوپر گئی جہاں پہ جا کے ہم نے ایکزٹ کر لیا سمجھ میں آگئی بات اب آ جاتے ہیں نیکسٹ کینڈل جو ہے بولیش کینڈل اور یہ ہے انورٹیڈ ہیمر مطلب کہ اُلٹا اتھوڑا اگر آپ رکھتے ہیں اس کی ڈنڈی اوپر ہو جاتی ہے اس کا جو پکڑنے والا جو ہے اس کا ڈنڈا وہ اوپر ہو جاتا ہے اور اتھوڑا جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں انورٹیڈ ہیمر ٹھیک ہے تو ہم انورٹیڈ ہیمر کی تھوڑی سی ایک 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 زیمپل لیتے ہیں یہ دیکھیں مارکیٹ اگین اوپر جا رہی تھی تو ہم نے اس کے اندر انٹری نہیں لینی مارکیٹ نیچے آ رہی تھی یہاں پہ آکے انورٹیڈ ہیمر بنے گا نہیں سوری یہ نہیں یہ ہیمر کی ہے انورٹیڈ ہیمر کی یہ والی ہے یہ والی اچھا یہ inverted hammer یہ inverted hammer بنا جی اس کی اوپر والی جو wick ہے وہ بہت زیادہ ہے کیا ہو گیا جار یہ دیکھیں اوپر والی جو wick ہے وہ بہت زیادہ ہے اور نیچے والی جو اس کی body ہے وہ بہت تھوڑی ہے تو یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تھوڑا ہے لیکن یہ الٹا رکھا ہوا ہے تو جب یہ مارکیٹ نیچے آ رہی تھی اور نیچے آتے آتے یہ ایک candle بنی یہاں سے اب ہم نے confirm کرنا ہے کیسے نیکسٹ candle پہ یہ جو اگلی گرین candle بنی ہے اس candle کے closing کے اوپر جا کے ہم نے entry لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے wait کرنا ہے اور wait کرنے کا ہمیں صلح یہ ملا کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر چلے گی بہت زیادہ اور یہ دیکھیں یہ تھی ایک resistance line جہاں سے مارکیٹ نیچے آنا شروع ہوئی تھی اور اس resistance line کے بلکل برابر جا کے مارکیٹ جو ہے وہ رک گئی یہاں پہ جا کے ہم نے exit کر لینا ہے again بلکل وحی سنیریو ہے hammer candle اور inverted hammer آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں جب کوئی آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آگئی کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے inverted hammer اور hammer یہ دو candles کی ہم نے بات کر لی مارکیٹ نیچے آ رہی ہے تو یہ candle بنے گی اس کے بعد مارکیٹ اوپر جانا شروع ہوگی اور جہاں سے مارکیٹ نیچے آنا شروع ہوئی تھی وہاں پہ جا کے ہم نے resistance line کو draw کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے ہم نے exit لے لینا آگے آ جاتے ہیں dragonfly dodgy یہ candle کس طرح سے ہے اس کی جو نیچے والی shadow ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی جو body ہے وہ بلکل تھوڑی سی ہے بلکل چھوٹی سی مطلب یہ تقریباً 10 گناہ زیادہ اس کی shadow ہے اور 10 گناہ کم اس کی body ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کی ایک example لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ dragonfly dodgy بلکل آپ یہ چیک کریں یہ ایک بہت لمبی اس کی wick ہے اور اس کے بعد چھوٹی سی اس کی body ہے یہ candle بننے کے بعد اگر next candle نے اس سے اوپر جا کے close کیا تو ہم وہاں پہ entry لے سکتے ہیں اب یہ again یہ چارٹ کی مجھے کوئی اچھی اتنی picture ملی نہیں ہے اس کے اوپر آپ خود اپنی research کریں تھوڑی سی dragonfly dodgy candle بھی same hammer candle کی طرح ہی اس نے بھی کام کرنا ہے کہ اگر market نیچے آ رہی ہے اور نیچے آتے آتے یہ candle بن گئی تو market جہاں سے اوپر جائے گی اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ ساری کی ساری جو candles میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ same candles اسی شکل کے اندر یہ red بھی ہو سکتی ہیں یہ green بھی ہو سکتی ہیں شکل candle کی وئی ہونی چاہیے hammer کی inverted emel کی dragonfly dodgy کی یہ شکل وئی ہونی چاہیے اس کا color matter نہیں کرتا یہ green بھی ہو سکتی یہ red بھی ہو سکتی لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ market میں dip میں آ کے نیچے بنے اگر یہ market میں اوپر بنے گی تو یہ market کو نیچے لے کے آئے گی اگر market اوپر جا رہی ہے اور اوپر جا کے ایک resistance line کے اوپر جا کے یہ candle بن گئی ہے پہلے market uptrend کے اندر چل رہی تھی یہ ایک منٹ کی candle میں میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک منٹ یا maximum five منٹ اس سے اوپر اگر آپ جائیں گے تو پھر اس کے جو patterns ہیں وہ اتنے زیادہ valid نہیں رہ جاتے میرے حساب سے ویسے کچھ traders کہتے ہیں کہ نہیں valid ہوتے ہیں لیکن میرے حساب سے نہیں ہوتے یہ چھوٹے time frame کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو بہت valid ہیں تو اگر uptrend جا رہا ہے اور اوپر جا کے یہ candles بنتی ہیں تو وہاں سے market کو نیچے لے کے آتی ہیں اس کے بارے میں ویسے next ویڈیو میں بتاؤں گا bearish candles کے بارے میں ابھی ہم صرف bullish candle کے بارے میں بات کریں تو یہ تھی dragonfly ڈوجی جس کے wick دس گنا زیادہ ہو اور اوپر بلکل چھوٹی سے ایک باوڈی بنے اس کے بعد market جو ہے وہ اوپر جائے گی اگر یہ candle ایک spot line کے اوپر بنتی ہے اور market نیچے آ رہی تھی یہ candle open ہوئی اس کے بعد next candle اس سے اوپر جا کے بند ہوئی تو ہم وہاں پہ entry لے لیں گے اور exit آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ profit میں آ جائیں اچھا اس سے اگلی candle جو last candle اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر اس ویڈیو کو end کرتے ہوں next کل میں ویڈیو بناوں گے انشاءاللہ سے bullish spinning top یہ candle جو ہے اس میں تین چار قسم کی candles آتی ہیں کیسے ایک ہوتی ہے bullish spinning top شکل وئی ہے ایک ہے bearish spinning top یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے شکل وئی ہے ایک ہے spinning top اور یہ neutral ہے یہ نہ market کو اوپر لے کے جائے گی نہ نیچے لے کے آگی اب اگین یہ دیکھیں market trend کے اندر آئی market اور جہاں پہ آ کے ایک یہ candle open ہوئی یہ دیکھیں یہ spinning top بنا یہ ہے bullish spinning top کیوں کیونکہ یہ market نیچے آ رہی تھی نیچے آ کے یہ candle open ہوئی تو جہاں پہ ہم اس کا مطلب یہ لیں گے کہ یہ bullish candle ہے اگر یہی candle market continue اپنا ایک trend لے کے چل رہی ہے consolidation zone میں چل رہی ہے اور یہ candle بیچ میں کہیں بن رہی ہے تو پھر یہ valid نہیں ہے پھر یہ market کو نہ اوپر لے جائے گی نہ ہی نیچے لے کے آئے گی یہ candle بنتی رہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر market میں یہ نیچے آ کے ایک spot line کی اوپر آ کے یہ candle open ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ market کو اوپر لے کے جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ spinning top ایک candle بنی next candle نے اس کی confirmation کی کہ وہ candle اس سے اوپر جا کے بنی جائے گی یہ market کو لے کے آئے گی نیچے آپ نے اس چیز کے اوپر بھی آپ نے گوھر کرنا یہ دیکھیں یہ candle آپ کو نظر آ رہی ہے یہ red جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی spinning top ہے لیکن جہاں سے market نیچے کیوں آئی کیونکہ market پہلے اوپر جا رہی تھی اس کے بعد یہ candle open ہوئی اس نے market کو نیچے دیکھے دیا اچھا یہ spinning top dragonfly ڈوجی hammer اور inverted hammer یہ چار candles کے بارے میں میں آپ بتا دیا اس کا color red بھی ہو سکتا ہے green بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو next candle open ہوئی اور اس نے کافی زیادہ اوپر جا کے ہمیں closing دکھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ market کو اوپر لے کے جائے گی تقریبا 80 to 90 percent chances ہوتے ہیں یہ candle پیٹرن ہیں یہ ویلیڈ ہوتے ہیں ایک منٹ کی time frame کے اوپر رکھیں شوٹ time کے لیے بلکل بلکل چھوٹے time frame کے اوپر رکھ مارکیٹ میں انٹری لے کے سپورٹ ریڈنگ بھی کر سکتے لیکن پہلے اس کی practice کریں paper trading کریں direct اپنی investment ڈال کے پیسے زائر نہ کریں چار candles کے بارے میں بتا دیا ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ کل میں ویڈیو بناوں گا جس کے اندر میں دبل candle پیٹرن بتاؤں گا پہلے ہم سنگل candle بارے بات کریں بارش candles کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ کیسے candles اوپر بنتی ہیں اور مارکٹ کو لے کے نیچے آتی ہیں ٹھیک ہے تو next ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اگر جی ویڈیو